پاکستانی کرکٹ ٹیم کی انڈیا کے خلاف بدترین شکستیں پاکستانی ٹیم کی بہن سی خامیوں کو بے نقاب کر دیا ہے ایک بار پھر بابر آزم کی کپتانی اور بڑی ٹیموں کے خلاف ان کی پریشر میں پرفارمنس پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میچ کے پہلے دن انڈیا ٹیم نے دو وکٹنک ہوئی تھی کہ بارش نے میچ رکوا دیا اگلے دن جب پاکستانی ٹیم میدان میں اتری تو بابر آزم بھول گئے کہ یہ ایک نیا دن ہے اور انہیں بلے بازوں پر پریشر ڈالنا ہے بابر آزم نے میچ کے آغاز سے ہی دفاعی حکمت عملی اپنائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئے دن آغاز پر ہی بابر آزم جارہانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے انڈین بلے بازوں کو دباؤں میں لاکر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی طرح بولرز کے درست وقت پر درست استعمال کے حوالے سے بھی بابر آزم ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتے ماہرین کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بابر آزم میچ سے پہلے اپنی کپتانی کا ایک سکرپ تیار کرتے ہیں جس میں وہ بولرز کو اوورز الوٹ کر دیتے ہیں اور پھر میچ کے حالات خاک کیسے ہی ہوں وہ اسی ترتیب سے بولرز کو اوورز دیتے رہتے ہیں اس کی ایک مثال انڈیا کے خلاف گزشتر دنوں گروپ سٹیج کے میچ میں بھی دیکھنے میں آئی جب پاکستانی فانس بولرز نے انڈیا کی ابتدائی وکٹیں جلدی گرا دیں تاہم اس کے بعد بننے والی طویل پارٹنرشپ کو رکنے کے لیے بابر آزم نے کسی سٹرائک بولر سے درمیان میں ایک اوور بھی نہیں کرایا اسی طرح اکثر میچز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نئے آنے والے بیٹرز پر پریشر ڈالنے کی بجائے بابر آزم دفاعی اپروچ اپناتے ہیں اور نئے آنے والے بلے بھاس کو پوری طرح سٹ ہونے کا موقع دیتے ہیں بابر آزم کا یہ مسئلہ تینوں فارمیٹس میں ہے جیسے ہی پاکستانی ٹیم پریشر میں آتی ہیں بابر آزم کے چہرے کی ہوایاں اڑنے لگتی ہیں ماہرین نے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے بڑوں کو اسی وقت خبردار کر دیا تھا جب وہ بابر آزم کو کپتان بنانے کا فیصلہ کر رہے تھے ان ماہرین کا اس وقت یہ موقع تھا کہ بابر آزم میں قیادت کے گرڈز موجود نہیں ہیں بہتر یہی ہے کہ انہیں بطور بلے باز کھیلنے دیا جائے انہیں یہ کہا جائے کہ ٹرکٹ کے تمام ریکارڈز انہوں نے توڑنے ہیں اور وہ اپنی پوری توجہ صرف اور صرف پیٹنگ پر ہی رکھیں لیکن پی سی بی کے بڑوں نے ماہرین کی اس رائے کو ریجیکٹ کر دیا اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے اسی طرح بابر آزم کے ناقدین کی جانب سے ان پر اکثر یہ الزام آئد کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی ٹیبوں یا بیٹنگ کے لیے سانسگار حالات میں بڑی ایننگز کھیلتے ہیں جبکہ پریشر والے میچز میں بابر آزم جلد آؤٹ ہو جاتے ہیں اب انڈیا کے خلاف بابر آزم کی انتہائی دفاعی اپروچ نے ناقدین کے اس موقف کو ایک بار پھر درست ثابت کر دیا ہے بابر آزم نے انڈیا کے خلاف جس طرح دفاعی انداز میں بیٹنگ کی اس سے 356 رنس کا ٹارگٹ کسی صورت بھی چیز نہیں کیا جا سکتا تھا بابر آزم ضرورت سے زیادہ دفاعی اپروچ اپرانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور پاکستانی ٹیم یہ میچ بری طرح ہار گئی موسیقی